بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ تمام احباب آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ آپ کو آفیت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے آج آپ تمام احباب کے سامنے دو دوستوں کی ایک کہانی ذکر کرنی ہے جس کے اندر ہم سب کے لیے بڑی اہم اور بڑی قیمتی نصیحت ہے کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ دو بہت گہرے دوست سہرہ میں سفر کر رہے تھے راستے میں باتیں کرتے کرتے دونوں میں بہت ہو گئی اور بہت اتنی بڑھی کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کے موپر تھپڑ دے مارا تھپڑ کھانے والا دوست بہت دکھی ہوا مگر کچھ بولے بغیر اس نے وہی ریت پر لکھا کہ آج میرے بہت اچھے اور گہرے دوست نے میرے موپر تھپڑ مارا چنانچہ پھر آگے بڑھے آگے چل کر ان کو ایک جھیل نظر آئی چنانچہ ان دونوں نے اس جھیل کے اندر نہانے کا ارادہ کیا اچانت جس دوست کے تھپڑ لگا تھا وہ دوست دریا کے بیچ دلدلی حصے میں پھنس گیا اور جس دوست نے اس کے تھپڑ مارا تھا اس دوست نے اسے دریا سے بچا لیا تب بچنے والے دوست نے پتھر پہ لکھا آج میرے سب سے اچھے اور گہرے دوست نے میری جان بچا لی یہ دیکھ کر جس دوست نے اس کے تھپڑ مارا تھا اور بعد میں اس نے اس کی جان بچائی اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ جب میں نے تمہارے پہلی دفعہ میں تھپڑ مارا تھا تو تم نے اس کو ریت پر لکھا تھا لیکن جب اب میں نے تمہاری جان بچائی تو تم نے اس کو پتھر پر لکھا ایسا کیوں تب اس دوست نے جس کے تھپڑ لگا تھا اور جو ڈوبنے سے بچا ہے اس نے اس سے ایک بات کہی کہ جب کوئی تمہیں دکھی کرے یا تکلیف دے تو ہمیشہ اس کی وہ بات ریت کے اوپر لکھو تاکہ درگزر کی ہوا اسے ملکل مٹا دے لیکن جب کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے اور تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو ہمیشہ اس کی اچھائی پتھر پہ لکھو تاکہ کوئی بھی اسے مٹا نہ سکے امیشہ اسے مٹا Studاہ موسیقی